قَالَ اللَّهُ تَعَالَا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رُبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ معزز حاضرین اللہ تعالی آپ لوگوں کو شادو آباد رکھے خوش رکھے اور جملہ عبادات کو شرف قبول اتبخشے سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر بہت سارے احکام نازل کیے ہیں بیان کیے ہیں خاص طور سے جہاد کے بارے میں جہاد کے احکام جہاد کے اصول زوابط قوائد اور جہاد کی تیاری کرنے کا بڑے ہی تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے یہ سورت بتاتی ہے سورہ انفال یہ سورت بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد صرف اور صرف اہلِ ایمان پر آتی ہے ایک تو مدد نازل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین ہے اور دوسرے صرف اہلِ ایمان پر اللہ رب العالمین کی مدد کی شکل میں نمازشیں ہوتی ہیں اور مدد کا تعلق یہ کسرتِ تعداد کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان کی ذاتی کے ساتھ ہے مگر اللہ کی جو مدد ہے وہ ایسے ہی نہیں آتی اس کے لئے تدابیر اور اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ کہ تم اپنی طاقت بھر قوت بھر تدابیر اور اسباب اختیار کرتے رہو گھوڑوں کے ذریعہ اور دیگر چیزوں کے ذریعہ یہ تدابیر جب آپ اپنا ہوگے پھر اللہ کی مدد آئے گی بدر کا آپ منظر دیکھیں اہلِ ایمان بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور کفار زیادہ تعداد میں ہیں اہلِ ایمان یہ چاہتے کہ ہم تو اہلِ ایمان ہیں ایمان اللہ پر ایمان لائے ہیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں اور دعاؤں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح سے ہم کنار کر دے گا لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے مگر نہیں انہوں نے اسباب اور تدابیر اختیار کی گھروں سے نکلے میدان جنگ میں پہنچے اور دشمنوں سے تلواریں لے کر کے قتال کیا تیروں کے ذریعہ سے نیزوں کے ذریعہ سے اور دیگر چیزوں کے ذریعہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب انہوں نے اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ ان کی مدد فرمائی تو اسباب اختیار آج جو حالات ہیں مسلمان نہائیت ہی غفلت کا شکار ہے جس طرح کے شڑی اندر رچے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہر آئے دن ایک نئے شوشہ ایک نئے چیزیں مسلمانوں کے خلاف زہر بنا کر کے پوری فضا کو مقدر کی جا رہی ہیں اللہ اکبر اللہ المستعان صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے اس پر ہمیں متحد ہو کر کے غور کرنے کی ضرورت ہے یہ سورت بتاتی ہے سورہ انفال کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا جو رعب ہے یہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب امت مسلمہ تم آپسی اختلاف کے شکار ہو جاؤ گے یہ سورہ انفال بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے دشمنوں کے دلوں میں جو خوف ہے جو رعب ہے یہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب یہ مسلمان آپسی اختلاف کا شکار ہو جائیں گے آپسی ناچھاقی ناعتفاقی اور حسد اور نفرت کے شکار ہو جائیں گے تو دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ ان کا رعب نکال دے گا اسی لئے اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر وَعَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَا صَبْرِينَ یہ سورہ انفال کا یہ درس ہے بہت ہی مختصر انداز میں لیکن نہائیت ہی جامع درس ہے نچوڑ میں دے رہا ہوں آپ تو اس صورتوں کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی اختلاف کر بیٹے اللہ نے فرمو وَلَا تَنَازَعُوا اختلاف نہیں کر رہا اختلاف کرو گے فَتَبْشَلُوا وَتَذَابَرِيُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری قدر و قیمت زیرہ ہو جائے گی یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم آپسی اختلاف کیے تو دشمنوں کے دلوں سے ہمارا روب ہمارا خوف ختم ہو جائے گا یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کی ذاتی اور کمی ہوتی رہتی ہے یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ایسی دولت ہمیں دے چکا ہے کہ اس دولت کو خریدنے کے لیے ہم زمین بھر کے خزانے خرج کر دیتے مگر وہ دولت اور وہ نعمت ہمیں نہیں مل سکتی تھی وہ دولت کونسی ہے وہ نعمت کونسی ہے کسی کو معلوم ہے ایمان کی دولت اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب بارک اللہ حفیق قرآن و حدیث بارک اللہ حفیق اس صورت کے اندر جس دولت کا ایمان بلا شبہ جو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیسی نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ نعمت دنیا کے سارے مال و ذر کے عدد بھی نہیں خریدا جا سکتا اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا ان کے دلوں میں انفت پیدا کر دی زمین کے اندر جو کچھ ہے سکھ کچھ خرچ کر دیتے تم اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا نہیں سکتے تھے یہ اتحاد کی جو دولت ہے یہ آپسی محبت اور بھائی چارے کی جو دولت ہے یہ نعمت ہے یہ دنیا کی تمام مال و ذر کو خرچ کرنے کے باوجود بھی تمہیں سے حاصل نہیں کہہ سکتے تھے یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو اللہ نے یوں ہی دے رکھی ہے مگر مسلمان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا بات بات پر لڑائی بات بات پر اختلاف اللہ فرماتا صبر سے کام لو ہر بات پر آستین چڑھانے کی کیا ضرورت ہے سماج میں کچھ برا ہو جاتا ہے جب سے دنیا آباد ہوئی ہے قیامت تک ہر سماج میں کچھ نہ کچھ برائیاں رہیں گے گناہ ہوں گے جرائم ہوں گے آدمی اپنی طاقت پر اصلاح کی کوشش کرے مگر برائیوں کے خلاف یا کسی آتسی متبید کی خاطر آدمی جو ہے بغاوت پر اتر آئے یہ چیز صحیح نہیں ہے یہاں تک کی اگر آپ کا حاکم بھی ظلم کرے حاکم کے خلاف بھی بغاوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے صبر کیجئے صبر سے کام لیجئے ہر بات پر آستین چڑھانے کی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک وقت متین کیا ہے تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے ایک ایسی اتحاد کی دولت ہمیں دی ہے جو دنیا کے تمام مال و ذر کے عوض بھی خریدا نہیں جا سکتا اس نعمت کو ایمان میں کمی اور زادتی ہوتی ہے جس کو میں بنیاد بنا کر کے آج جس آیت کی میں تلاوت کریمہ میں نے فرمائی اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اللہ اکبر اللہ تعالی نے مومنوں کے اوصاف بیان کی ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ کہ حقیقی مومن وہ ہیں اصلی مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے پاس ہوتا ہے ان کے دل در جاتے ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل لرز جاتے ہیں حقیقی مومن وہ ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے پاس زادت ہم ایمانا ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے زادتی ہوتی رہتی ہے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے دل کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں کیا اللہ کا ذکر سننے کے بعد ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے ہمارے ایمان میں زادتی ہوتی ہے یہ اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن کی سورہ انفال کی آیت بتا رہی ہے کہ حقیقی اور اصلی مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں زادتی ہوتی رہتی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اصلی مومن وہ ہے جو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں کیا مسلمان آج اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہتا ہے رزق روٹی روزی میری دکان دیتی ہے میں کام نہ کرو تو مجھے مال نہیں ملے گا رزق نہیں ملے گا نماز پڑھتے ہی بھاگم بھاگ مچائے رہتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُو تم چوبیس گھنڈا کام کرتے رہو جتنا تمہارے مقدر میں لکھا وہ اتنے ہی ملے گا اس سے زیادہ تمہیں کچھ مل نہیں سکتا ہے اور اگر ظاہری طور پر مل بھی جائے تو اللہ تعالی یوں غائب کر دے گا کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا ظاہری طور پر آدمی سکتا ہے میں اتنا کام کرلو اتنا روپیاں مل جائے گا وہ حساب کتاب کرنے لگتا ہے بظاہر اس کو پیسہ تو مل جاتا ہے مگر اس پیسے کو اللہ تعالی ایسے راستے سے خرچ کر دیتا ہے اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے بعد میں سوچتا ہے میں نے اتنی محنت کیے پیسہ کھاں گیا میرا بیماریوں کی شکل میں آفات اور حوادث کی شکل میں وہ پیسے یوں صحیح ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمِ يَتَوَكَّلُ اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے تمہارے مقدر میں اگر پہاڑ کی نیچے کوئی چیز رکھی ہوگی وہاں سے چل کر کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اور مقدر میں نہیں ہوگی تو ہاتھ سے موہ سے نمالہ چھن جائے گا کتنے لوگ ہیں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں پینے کے لیے بیٹھے ہیں اور ملک الموت نے آ کر کے ان کے نمالہ چھن لیا کھا نہیں سکے پینے ہی سکے تو رزق دکان نہیں دیتی ہے دولت دکان نہیں دیتی ہے بعض لوگیں دکانوں پر اعتماد کرتے ہیں اپنے کام اور محنت پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ کام اور محنت یہ ہم کو روزی دیتی ہے یہ عقیدہ بھی کتاب و سنت کی خلاف ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں آگے اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں مومن اصلی اور حقیقی وہ ہیں اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں آگے کیا ہے اولائکہ اولائکہم المؤمنون حقا اللہ اکبر یہی اصلی مومن ہیں جن کے اندر یہ پانچ صفتیں ہیں اللہ فرما رہا ہے یہی اصلی پانچ صفتیں کون کون سی ہیں ابھی ہم نے بیان کیا ہے اللہ کے ذکر پر ان کے دل در جاتے ہیں پہلے صفت اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتے ہیں ان کے ایمان میں ذاتی ہوتی ہے دوسری صفت اللہ پر توقل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں تیسری صفت اور چوتی صفت نماز تائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں یہ پانچ صفتیں ہیں جس انسان کے اندر آ جائیں سمجھ لو کہ وہ حقیقی مومن ہے وہی اصلی مومن ہے اب ہم ان پانچ صفتوں کو اپنے اوپر فٹ کر لیں کہ پانچ صفتوں میں سے کون سی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے اللہ کرے پانچ کی پانچوں صفتیں ہیں آپ تمام لوگوں کے اندر پائیں پائی جائیں اللہ کرے اور اگر نہیں ہے تو اللہ کرے اللہ کی توفیق سے یہ صفتیں ہمارے اندر پائی جائیں اللہ سے میری دعا ہے اس میں ذکر کی جو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ ذکر سے بندوں کے دل ڈر جاتے ہیں ذکر کے بہت بے شمار فائدے ہیں ایک حدیث قدسی میں بخاری کی بخاری کی روایت ہے کتاب التوحید کے اندر پائی میں بخاری رحمہ اللہ عنہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یقول اللہ تعالی عام حدیثوں میں اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام حدیثیں یہ راوی روایت کرتے ہیں جیسے حضرت ابو حورہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں مگر یہ حدیث قدسی ہے حدیثوں میں سب سے اونچا سب سے بلند مقام ہوتا ہے حدیث قدسی کا اس میں رسول روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے رسول روایت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اور بقیہ جو حدیث قدسی نہیں ہوتی اس میں صحابہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق اپنے بندوں سے سلوک کرتا ہوں میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس گمان کے جیسا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں اگر وَأَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں ساتھ جس بندے کو اللہ کا ساتھ مل جائے بتائیے کہ دنیا میں اسے کوئی مٹا سکتا ہے دنیا میں اسے کوئی گمراہ کر سکتا ہے غار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ہیں غار کے موہ کے اوپر دشمن مڈلا رہے ہیں مڈلا رہے ہیں کی نہیں رہے ہیں ابوبکر ڈر رہے ہیں خوف کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول دشمن نے اگر نیچے کی طرف نظریں اٹھائیں دیکھیں ہم پکڑے جائیں گے ہم مارے جائیں گے ہم گرفتار کر لیے جائیں گے رسول اللہ نے کیا کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنی غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ فرماتا ہے تم ذکر کرو گا میں تمہارے ساتھ ہوں تو ذکر کرنے سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے اللہ کا ساتھ ملتا ہے آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ میرا بندہ اگر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو اسے میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اللہ اکبر میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلْعِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلْعِن خیرٍ بِنْهُم میرا بندہ اگر کسی مجلس میں کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں اللہ فرشتوں کی جماعت معصوم ہے وہ جماعت ایسی مخلوق ہے جو معصومن الخطہ ہے گناہوں سے پاک صاف ہے اس جماعت میں اللہ تعالیٰ اسے بندوں کو یاد کرتا ہے اللہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے بخاری کی روایت ہے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ عَبْدِ عِلَيَّ میرا بندہ اگر مجھ سے بِشِبْرٍ ایک بالشت ایک بالشت اگر میرے قریب ہوتا وَإِن تَقَرَّبَ عَلَيَّ مجھ سے قریب ہوتا نزدیک ہوتا ایک بالشت تَقَرَّبْتُ عِلَيْهِ ذِرَاعًا تو میں اس کے ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اللہ کو یاد کرو اللہ کی قریب ہو ایک بالشت ہوگی اللہ ایک ہاتھ ہوگا اور آگے فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ عِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ عُبَعًا بندہ اگر ایک ہاتھ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ فرما دا میں دو ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں وَإِن آجَانِ يَمْشِ اگر بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے اَتَيْتُهُ هَرْوَلَ اللہ دور کر کے آتا ہے اللہ اُزْبَرْ اللہ تعالیٰ دور کر کے آتا ہے اپنے اس بندے کی طرف یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت مراد ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے اور جب اللہ قریب ہو جائے بتاؤ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اسے فوض و فلاح سے ہم قرآن کر دے گا تو ذکر کے بہت ساری فوائد ہیں ذکر کے بہت امام بصری رحمہ اللہ نے فرمایا وقت زیادہ ہوگی اٹھارے منٹ ہوگی امام بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں اگر ان تین چیزوں سے بندے کو لذت نہیں ملتی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں تین چیزیں ذکر نماز اور تلاوت یا قرآن ان تین چیزوں سے اگر بندے کو لذت حاصل نہیں ہوتی ایمان کی لذت ایمان کی حلاوت اللہ کی قربت اگر حاصل نہیں ہوتی تو سمجھ لو کہ اس کے دل کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں اللہ اکبر کیا آج ہماری نمازیں ہم اپنی نمازوں سے لذت حاصل کرتے ہیں ایمان کی حلاوہ حاصل کرتے ہیں وہ سکون وہ قرار جو ہمیں دنیا کی تمام مال و ذر خرچ کرنے کے باوجود نہیں مل سکتا آج دیکھو لوگوں کو پاس روپے پیسے کی کمی ہیں دھن دولت گالی بنگلہ اور تمام چیزوں کی کمی نہیں ہیں فراوانی ہے ہر قسم کی آسائشیں اور نعمتیں ہیں مگر آدمی الجن گھبراہٹ سکون نہیں آدمی کو پریشانی آئی پریشانی اچھا کھا رہا ہے اچھا پہن رہا ہے اچھے زرارہ سب کچھ ہے کیا پریشانی ہے سکون نہیں ملنا ہے گھبراہٹ ہے بیچینی ہے الجن ہے اللہ اکبر ہمیں احتساب کرنا ہے اپنے ایمان کا اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے باتیں بہت ساری ہیں ذکر کے تعلق سے اگر آدمی بیان کرے تو کم سے کم بہت وقت چاہیے اس کے لیے ذکر ایک عام ہوتا ہے ایک خاص ہوتا ہے ذکر عام میں ساری نمازیں روزے حج زکاة یہ سب ذکر عام میں آتا ہے ذکر خاص جس سے جن کے الفاظ اللہ یا اس کے رسول سے صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہوں اور اس کے اوقات اور حالات اور تعداد اس سے متین ہو جیسے صبح و شام کی دعائیں ہیں فرض نمازوں کے بعد مسنون جو اذکار ہیں جو دعائیں ہیں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اذکار ہیں جو عام ہیں ان عام میں سے آدمی گھر سے نکل رہا ہے گھر میں داخل ہو رہا ہے مسجد میں آ رہا ہے مسجد سے نکل رہا ہے تو یہ جو دعائیں ہیں یہ عام اذکار ہیں واشروب میں جا رہا ہے بیت الخلا جا رہا ہے اس کے دعا کے احتمام کر رہا ہے وضو کر رہا ہے وضو سے پہلے وضو کے بعد دعا کر رہا ہے اذان کی دعا یہ سب عام اذکار ہیں یہ عام دعائیں ہیں ان دعاؤں کا احتمام کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حجز سن لیجئے اس پر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا تیل لوگ ایسے ہیں کتنے؟ تیل لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے اللہ کا کسرت کے ساتھ ذکر کرنے والا کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے ذکر کرنے والے جو کسرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اللہ کا اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا ان کی دعائیں ضرور قبول کر لیتا ہے والمظلوم مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اس دعا کو رد نہیں کرتا اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ مظلوم آدمی اگر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کھیلا دے اور اپنے آسو بہا لے تو حقیقت میں اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رائے گا نہیں کرتے بلکہ اس ظالم کو اس کے کیے کی ضرور سزا دے دیتا ہے اس لئے مظلوم کی آہوں سے بچو مظلوم کی بدعا سے بچو وَالْإِمَامُ الْمُقْسِد ظالم وَالْإِمَامُ الْمُقْسِد عادل اور انصاف پسند امام اور حکمرہ اگر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دعا کو رد نہیں کرتا قبول فرمالیتا ہے اللہ تعالیٰ سے میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی اور جو یہ پانچ صفات اللہ نے اس آیتِ کریمہ کے اندر بیان کیا ہے ان صفات کو اپنانے کی توفیق دا فرمائے انہو هو الغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ